جو ہماری عزت ہے باہر کی دنیا میں ہم پتہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کٹ چاڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پتن پیچھے لگے ہوئے ہیں یہیں سارے ایک دوسرے کے لیے ٹیپو سلطان محمود غزنوی ہیں باہر ہمارا حال دیکھیں کوئی مو نہیں لگاتا علاوہ جو ہے بھارت سے سوائے ذلت کمانے کے بغیر علاوہ اور کیا لے کر آئے وہاں پر کشمیر کے حقوق کو اتنی بری طریقے سے پامال کیا وہی ہاتھ بڑھائے ہوئے وہاں پر پہنچ گئے اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی بھارت نے ہاتھ بڑھانے سے انتار کر دیا ہاتھ ملانے سے انتار کر دیا یہ ان کو نمستے کر کے واپس آگئے بھارت سے آپ کیوں ڈرنے لگے ہیں کہ بھارت کے ڈر سے بھاگ جائے یہ تو نہیں ہوتا دنیا میں پاکستان زلیل ہو رہا ہے جو بلاول بھٹو ہندوستان گیا ہے جس طرح کا وہاں رویہ ہندوستان کے فورن منسٹر کا تھا یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے دیکھیں چھے ارب ڈالر ہمارے پاس نہیں ان کے پاس چھے سو ارب ڈالر سے زیادہ ذرہ مبادلہ ہے ابھی آئی ایم ایف کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پر میں پتہ نہیں کس کس نے ایم ایف کے ترلے نہیں ڈالے اور وہ نہیں مان رہا اور وہ نوے میں ایم ایف کو گوڑ بائی کہہ جکے ہیں جب وہ یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسلمان دیشت کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے ہاں یہ نفرت پھیلایا جائے اور وہ اپنے انتخابات جیت سکتے ہیں ان کا کوشش ہے کہ وہ ہر پاکستانی کو دیشت کرتے ہیں جائے ہی دوستو سواگت ہے آپ لوگا ہندوستانی سپیسل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو امران خان کا ایک بڑا عبیان سامنے ہے جس میں وہ کہیں کہیں بلاول ہوتو کی جو بھارت کا دورہ ہے اس کو جو دورہ ہے وہ پوری طریقے سے فلو بتا رہا ہے دوستو امران خان کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے بلاول ہوتو کی بھارت میں بیجتی ہوئی ہے ہمیں سرمیدہ ہونا چاہیے دوستو ایک طرف پورے پاکستان میں اس دورے کو پر کافی بات ہو رہی ہے اور جس طریقے سے آپ کو پتا ہوگا کہ یو این میں جو بلاول ہوتو ہے اس نے نریندر موڈی جی کے بارے میں جو کچھ بھی کہا تھا اس کا بدلہ جو ہے وہ اس جے سنکر نے یہاں پہ لیا ہے یہ خود پاکستانی میڈیا ہی مان رہی ہے کیونکہ جس طریقے سے نریندر موڈی کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا آپ کو پتا ہی ہوگا لیکن اب جس طریقے سے اس جے سنکر نے بلاول ہوتو کو جواب دیا ہے اس کے بعد سے پاکستان میں تو ایک حل چل ہے اور پاکستان میں کئی نہ کئی گسے کی لہر ہے کیونکہ پاکستانی میڈیا کا یہ کہنا ہے کہ اس میں بلاول کی بیجتی نہیں ہوئی ہے پورے پاکستان کی بیجتی ہوئی ہے اور عمران خان بھی بلاول ہوتو پر پوری طریقے سے حملہ ہو رہے کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ پوری فورن پولیسی ہی ہماری چوپٹ بلاول بھٹو دوار ایک کر دی گئی ہے پچھلی ویڈیو میں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ جو عمران خانے اور خاص کر کے جو پاکستانی میڈیا ہے وہ اس طورے کے اوپر اور کیا باتیں کر رہی ہے یہ پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ جو میں سوچ رہا ہوں یا جو میرے ذہن میں ہے یا جو سامنے نظر آ رہا ہے انجام وہ نہ ہو اللہ کرے کوئی رستہ نکلے یہ آپس میں بیٹھیں کوئی رستہ نکلے آپ نے جیسے ابھی کہا جو اصل مسائل ہیں اس ملک کے وہ یقین کریں اصل مسائل کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے بدترین معاشی بوران ہے بدترین آئینی بوران بدترین عدالتی بوران بدترین سیاسی بوران اور جو ہماری عزت ہے باہر کی دنیا میں ہم پتہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو فتح کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کٹ چاڑ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے پتن پیچھے لگے ہوئے یہیں سارے ایک دوسرے کے لیے ٹیپو سلطان محمود غزنوی ہیں باہر ہمارا حال دیکھیں کوئی مو نہیں لگاتا کوئی اپنا پاسپورٹ دیکھ لیں اپنے دوستوں کی فیرست دیکھ لیں باہر اپنا جو حال دیکھ لیں بلاول بھٹو ابھی بھارت سے ہو کے آئیں جو حال ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے وہاں جو ہمارا ہوا ہے اور کیوں نہ ہو یعنی آپ دیکھیں چھے ارب ڈالر ہمارے پاس نہیں ان کے پاس چھے سو ارب ڈالر سے زیادہ ذرہ مبادلہ ہے اور دوسری بات ہم ابھی آئی ایم ایف کے پاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ پتہ نہیں کس کس نے آئی ایم ایف کے ترلے نہیں ڈالے اور وہ نہیں مان رہا اور وہ نوے میں آئی ایم ایف کو گوڈ بائی کہہ چکے ہیں ہمارا پچیس دار میگا وارٹ ہے وہ ایک لاکھ دس ہزار میگا وارٹ بجلی بنا رہے ہیں اور اس میں سے ایک تالیس فیصد ہوا پانی اور سورج سے ہماری آئی ٹی دیکھ لیں ان کی آئی ٹی دیکھ لیں ہمارا ایمپورٹ دیکھ لیں ان کا ایمپورٹ دیکھ لیں ہمارا ایکسپورٹ دیکھ لیں ان کا اپوز ہمارا ہیومن ریسورس بار دیکھ لیں ان کا دیکھ لیں اور ایک سو چھاسٹھ کھرپ پتی ہیں وہاں اور دوسری بات ہے کہ واحد ہے ملک میرے خیال سے جس پر چین امریکہ اور روس تینوں متفق ہیں تینوں تجارت کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور ہم پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اس تناظر میں کہ جب ہم کیا پدی کیا پدی کا شربہ کیا ہماری اوقات کیا ہماری حیثیت کیا ہم ہیں اور یعنی جس ملک جس ملک کو ایمپ مو نہیں لگا رہا یار کوئی کرزہ نہیں دے رہا اور مانگے تانگے پہ ہم کیا کر پتہ نہیں کیا ہیں ملنے کسی کو جا رہے ہیں کر کچھ رہے ہیں بلاور بھٹو صاحب کا پہلا دورہ تھا پہلا ٹیسٹ تھا پہلے ٹیسٹ میں فیل ہو گئے باقی ساری دنیا میں پھری جا رہے ہیں پتہ نہیں کس طرح حاصل نہ وصول آپ کے سامنے ہیں ایسی ایک وبا ہے دنیا میں اکیسویں صدیقہ سب سے بڑا چیلنج ہے اور اس کے حوالے سے آپ جتنی کوپریشن کر سکیں ریاستوں سے اور خاص طور سے چین اور افغانستان کی ریاست سے جو بھی افغانستان میں ریاست اس وقت طالبان کے ہی ہاتھ میں ہے جتنا آپ ریاستوں کو اس میں انوالف کر سکیں وہ تو بہتر ہی ہوگا خاص طور سے ریجن کے اور میں سمجھتی ہوں کہ توقع جتنی ہمیشہ خارجہ امور میں کوئی بھی گورنمنٹ میں ہمیشہ کہتی ہوں توقع کم رکھیں اور پھر کیونکہ عمل میں دوسری حکومتیں آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتی تو عملی جامع پہنانے میں جو بھی گیپ ہوتا ہے جیسے تاربان کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو آپ ٹی ٹی پی کو دیکھ لیں کتنا پاکستان کو انہوں نے دھچکا دیا ہے اور وہ اگر ہم ایڈینٹیفائی کر لیں سب کو کہ یہ ہمارے مشترکہ دشمن ہیں اور یہ ہماری ریاست کو ہمارے لوگوں کو ہمارے فوجیوں کو عوام کو اتنا ٹھیس پہنچا رہے ہیں کتنی شہادتیں ہم نے برداشت کی ہیں ہمارے گھروں سے اتری ہیں اٹھی ہیں مہیتیں اور پچھلے دور میں بھی آپ نے دیکھا اسی اسی ہزار ہماری شہادتیں ہوئی ہیں اور ٹی ٹی پی کا اس میں ہاتھ بہت نمائی تھا تو میں سمجھتی ہوں جتنے فورمز میں آپ کر سکتے ہیں کریئیٹ اور اس باتچیت کو ایک کوپریشن کے سٹرکچر کے فریمورک کے بنیاد میں آگے لے جا سکیں اتنا بہتر ہوگا کیونکہ ٹیروریزم تو ہر بورڈر کو کراس کرتا ہے اور کسی ایک ملک کی کبھی ذمہ داری بننا بہت مشکل ہوتا ہے قومی انٹریس کا سوچیں کہ کب تک پاکستان آئیسولیٹڈ رہے گا اور علیدگی کا ایک راستہ اختیار کرے گا یہ مشکل حالات ہیں اور ان حالات میں بہت آسان ہوتا گھر پہ رہنا یا آن لائن کرنا وہاں جانا ایک میں سمجھتی ہوں بہت جرت مندانہ قدم تھا اس میں سارے پاکستان کی حکومت اور سٹیک ہولڈرز نے شمولیت کی اس فیصلے میں دوسری بات یہ کہ پچھلے دور سے برعکس بلاول بھٹو زرداری نے سب ساری سیاسی جمع مسکم اپنے عریفوں کو سب کو آن بورڈ لیا سب سے کنسلٹ کیا سب اس اپینین کے تھے ان کا سب کا موقع یہ تھا کہ ان کو ضرور جانا چاہیے اور بھارت سے آپ کیوں ڈرنے لگیں کہ ہم ہمیں وہ اپنی تنقید کے نشتر چلا کے ہر فورم سے نکال دیں ایسا تو نہیں ہوتا نا آپ کو اپنی پوزیشن منٹین کرنی ہے اور گواہ میں جتنے بھی میٹنگز ہوئیں مجھے تو حیرت ہوئی ہے دیکھ کے کہ اچیف کیا مطلب نہیں ہوا انہوں نے وہاں جا کے کشمیر کے موقع کی بات کی ریجنل فورم میں جہاں وہ علاو نہیں کرتے ہیں لیکن وہاں گھس کے یہ بات کی گئی ہے ان کی سوائل پر تو میں نہیں سمجھتی اس میں کوئی بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک بھرپور موقع ہر چیز پر آیا ہے سیکیورٹی پر آیا ہر انصر پر ہر چیز ہر ایشو پر آیا پانچ چھ ایشوز ہیں ہم سب کو پتا ہے ریجنل فورمز کس طرح آپ پریٹ کرتے ہیں تو بھارت کی ڈر سے بھاگ جائیں یہ تو نہیں ہوتا اور اپنی انا کا اپنی شخصیت کا سوچتے رہیں اور یہ مجھے عجیب بات لگی کہ آپ ون پیج پہ کیوں ہیں اپوزیشن اور ہندوستان کی جارہانہ جنگ جو جو کی بورڈ وارئیرز ہیں اور جو ٹی وی وارئیرز ہیں